پشاور ظلمی کی مسلسل تیسری کامیابی ان کا ایک پاؤن پلی آفز میں کوئٹا با مقابلہ ملتان کراچی با مقابلہ لاہور اسلام علیکم سما ریجنل کے پلیٹ فارمز پر میں ہوں سحیل خان اور بات کرتے ہیں گزرے ہوئے کل یعنی جو میچ کھیلا گیا پشاور اور اسلام پاد یونیٹڈ کے درمیان ایک بہت زبردست مقابلہ کچھ ہمیں ایسے میچز دیکھنے کو ملتے ہیں کرکٹ میں جس میں ہم کہیں گے ہمیں سب کچھ دیکھنے کو ملتا ہے اچھی بیٹنگ اچھی بالنگ شاندار شارٹس امدہ کیچز تمام تر چیزیں یعنی تمام تر مسالہ ہمیں ایک میچ میں دیکھنے کو ملا ہائی سکورنگ تھرلر ہم اسے کہہ سکتے ہیں جو کیلا گیا جس میں پشاور ظلمی نے دس رن سے کامیابی حاصل کی ٹاؤس جیت کے بیٹنگ کی محمد حارس جنہیں کامران اکمل کو ڈراؤپ کرنے کے بعد موقع دیا گیا ہے انہوں نے بڑی ہی شاندار رننگز کے لیے 18 گیندوں پر 50 سکور کی جب ان دولوں ٹیموں کے درمیان پہلا مقابلہ ہوا تھا کراچی میں تو اس میں پاول سٹرلنگ نے اسلام آباد کی طرح سے 18 گیندوں پر 50 سکور کی تھی اس بار حارس نے یہ کارنامہ انجام دیا اس کے علاوہ ٹیم ڈیویڈ بھی 18 گیندوں پر 50 بنا چکے ہیں وہ بھی پشاور کی ہی خلاف اس کے علاوہ ہمیں کچھ کانٹریبیوشنز شویب ملک اور یاسر خان کی جانے سے بھی دیکھنے کو ملی بڑی اچھی کانٹریبیوشنز تھی اور پشاور ظلمی جو ایک موقع پر لگ رہا تھا کہ 230-240 کرے گی وہ 206 تک پہنچنے میں کامیاب رہی محمد حارس انڈر 19 لیول پر پاکستان کے لیے کھیلے ڈومیسٹک میں اچھا کھیلے جب پاکستان کی طرف سے ان کا نام آ گیا تھا ونڈے سیریز میں جو نیوزرین کے خلاف ہو نہیں سکی تھی تو لوگوں نے بڑا اس پہ باتیں کی تھی کہ کیوں اور ایسے کھلاری کو کیسے شامل کر لیا گیا لیکن وہ بہت اچھا ٹیلنٹ ہے وہ اور جس نے ہمیشہ پروف کیا ہے ڈومیسٹک میں انڈر 19 میں اسلام آباد کی ٹیم جس میں کافی ہمیں چینجز دیکھنے کو ملی آپ اس بات سے انتظر رکھائیے کہ ان کے ٹاپ فور انڈ کیٹرز موجود ہی نہیں ہیں سٹرلنگ، ہیلز، منڈرو اور شاداب ہم نے زیشان زمیر کو بھی نہیں دیکھا حسن علی بھی نہیں تھے اور ہم نے جو دیکھا ان میں محمد موسیٰ کو دیکھا بہت ایکسپینسیو رہے زائر خان افغانستان سے بہت ایکسپینسیو رہے مارشن دلنگے ساؤت ایفریکن یعنی کافی کمزور بارلنگ لائن اپ کیلے جس کی فائدہ اٹھایا افہی مشف وقاص مقصود تھوڑے بہتر ہے لیکن اس کے علاوہ کچھ زیادہ تھا اسلام آباد کی بیٹنگ میں گرباز نے بڑی شاندار شروعات کی وہ ٹی ٹوینٹی ہسٹری کے ایسے پہلے کھلاڑی بن گئے جنہوں نے پہلے دو ورز میں ہی پانچ چھکے لگا دیئے تھے وہ بھی فاسٹے سفری بنا سکتے تھے لیکن آؤٹ ہو گئے وہ اس کے بعد جو آزم خان نے کیا وہ ایک انبلیویبل تھا آزم خان نے اپنے پی ایسل کیریئر کا ہائیسٹ سکور بنایا اور سات چھکے چھے چھوکے انہوں نے لگایا لیکن ان کو اس طرح سے کسی نے ساتھ دیا نہیں میڈل آرڈر میں نہ آصف علی جو کروشل میچز میں پی ایسل میں نہیں چل پا رہے فہیم اشرف نہیں کچھ کر پائے جس کی وجہ سے شاٹ ہو گئی دس رنس وہاب ریاض اور بینڈ کٹنگ نے اچھی بالنگ کی وہاب ریاض نے وکٹوں کی سنچری پوری کی پی ایسل کی ہسٹری کے پہلے بالر بنے وہاب ریاض کی پی ایسل میں جو پہلی وکٹ تھی وہ ہم پتا ہے کون تھے وہ تھے شین واتسن اس میچ میں ٹوٹل جو ہے وہ ہم نے چھبیس چھکے دیکھے جو پی ایسل کی ہسٹری کے سیکنڈ موسٹ ہے ایک میچ میں تو یہ صورتحال رہی اس میچ کی جس پہ پشابر نے میچ جیتا دس پوائنٹس اب ان کے ہو گئے ہیں مسلسل تین فتوحات ہیں ایک میچ باقی رہ گیا اور اسلام فاج یونائٹیڈ کیلئے تھوڑے خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئی ہیں اور اس پہ شاہد ان کے اپنا ہم کہیں پرفارمنس سے زیادہ انجریز کا اور پلیئرز کے پول آؤٹ کا زیادہ گردار ہے اب آج کی بات کر لیتے ہیں کوئٹا ورسیس ملتان سب سے پہلے یہ بڑا انٹرسٹنگ میچ ہوگا بہت سے حوالوں سے ایک تو ملتان کے لیے تو بہت اچھا ہے وہ تو اپ ٹو میں فنش کرنے کے قریب ہے اور وہ تبدیلیاں بھی کر سکتے ہیں جن سے انہوں نے لاس پیچز میں کی بیٹنگ آرڈر کو شفل کر سکتے ہیں وہ جو چاہے کر سکتے ہیں لیکن کوئٹا کے لیے کیا ہے کوئٹا کو یہ میچ جیتنا ہے ہر حال میں اور ملتان کے تجربے اگر انہیں کیے یہ چیز تھوڑا سا ایڈونٹیج دے سکتی ہے کوئٹا کو کہ اگر انہیں یہ میچ جیتا تو پھر اسلامباد توڑا سا مزید خطرے کی طرف آئے گا اور پشاور جو دس پوائنٹس کے ساتھ ہے پھر اسلامباد کی ٹیم جو ہے وہ اور اس کے ساتھ ساتھ کوئٹا بھی آٹھ پوائنٹس پہ آ جائے گا بڑا انٹرسنگ صورتیار پوائنٹس ٹیبل پہ ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے آگے چل کر اور اس میں اگر ہم بات کریں تو کوئٹا کے پاس محمد نواز نہیں ہے نسیم شاہ پہ بہت ذمہ تاری ہوگی گلام مدصر بہتر بالنگ کر رہے ہیں ہمیں دیکھا ہے سوہیل تنویر بھی موجود ہے کوئی تبدیلی ہوتی ہے یا نہیں ٹاپ آرڈر میں جیسن روائے اس کے ساتھ ساتھ ویلس مید وینس اور یہ تمام تر کھلاڑی پین کے ساتھ موجود ہیں سرفراز احمد نے ایک اچھی ننگز کھیلی ہوئی افتخار احمد نے بھی ایک اچھی ننگز کھیلی ہوئی عمر اکمل بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں تو ایک بڑی انٹرسنگ صورتیار ہوگی ملتان کے لیے تو سب اچھا ہے خوشدل شاہ اب تک جسے سٹرائک ریٹ سے کھیل رہی ہیں اگر دیکھتے ہیں یہ بڑھتا ہی ہے مجھے لگتا ہے کہ بڑھتا رہا تو یہ کسی بھی لیگ میں اگر ہم آئی پی ایل بگ بیش سی پی ایل اور پی ایس ایل کی بات کریں تو کسی بھی لیگ میں ہائی ایس ٹرائک ریٹ کا اب تک کا جو ریکارڈ ہے وہ ان کا ہے اگر کم نہیں ہوتا اور بڑھتا رہتا ہے تو یہ ریکارڈ بھی ان کے پاس رہے گا باقی سب کچھ اچھا ہے کچھ تبدیلیاں ہو سکتی ہیں اس میچ میں اور اس میچ میں ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ ملتان جیتا تو ٹاپ ٹو میں کنفرم ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ اگر کوئٹا جیتا تو پوائنٹ سٹیبل انٹرسٹنگ ہو جائے گا اب ہم بات کرتے ہیں اس میچ کی جس کے بارے میں پی ایس ایل کی سب سے بڑی رائیولری کہا جاتا ہے لیکن پاکستان کی سب سے بڑی رائیولری کہا جاتا ہے لیکن اب اس پر کوئی بات کرنے کا جیسے کہنے چاہیے کوئی کسی کا دل چاہ رہا ہے نہ کوئی اس پر اتنی بات کر رہا ہے کراچی ورسز لاہور کبھی کوئی ہم سوچ سکتے تھے کیا کسی کے وہم و گمان میں بھی تھا کہ کراچی اور لاہور کا میچ ہوگا اور کسی کو اس میچ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا یعنی ایسا پی ایس ایل کی ہسٹری میں بلکہ مجھے نہیں لگتا ہے ایسا کبھی ہوا ہے بلکہ ہوا ہی نہیں یہ دوزار سولہ سے جتنے بھی میچے سے ہیں کچھ نہ کچھ سٹیک پر ہوتا ہے اب اس میچ میں ایسا کیا ہے جو میں آپ کو بتاؤں اور آپ لوگ کا انٹرسٹ بنا رہا ہے چلیں ایک چیز بتا دیتا ہوں بابا ناظم اور راشد خان کا آمنہ سامنہ چار مرتبہ ہوا ہے بابا ناظم نے 54 انز بنائے ہیں ایک تالیس گندوں کا سامنہ کیا چاروں مرتبہ وہ راشد سے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں آؤٹ ہوئے اس میچ میں صرف یہی ہے جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں اور اگر لاہور جیت جائے تو وہ بھی ایک طرح سے جو اپنی پلی آف مرحلے میں اپنی جگہ کو کنفرم کریں گے پھر وہ ٹاپ ٹو کا سوچ سکتے ہیں اگر لاہور یہ میچ جیتے ہیں کیونکہ لاہور کے میچز باقی ہیں ابھی لاہور ابھی جیت سکتا ہے میچز اپنے وہ بھی ٹاپ ٹو کے طرف جا سکتا ہے اور باقی کراچی کے لیے کچھ بھی زیادہ اچھا نہیں ہے کراچی اگر جیت گیا تو وہ ایک فارمیلیٹی ہوگی اور شاید لاہور کے تھوڑی سی پوزیشن کو دسٹرپ کر سکتے ہیں وہ بھی کالی فائر سے تو باہر نہیں ہو سکتے لیکن یہ ہے کہ پھر تھوڑا سا ٹاپ ٹو میں پہنچنے کو مشکل کر سکتے ہیں تو اس میچ میں سے اب یہ دیکھیں کہ بابا رضم اور راشد خان کا عاملہ سامنا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے ورنہ باقی اس میچ میں دیکھنے کے لیے زیادہ کچھ آپ لوگ کے لیے یا ہم سب کے لیے زیادہ موجود ہے نہیں لیکن ایک کام آپ سب کریں وہ یہ ہے کہ سما کے تمام تر ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں ہمیں بتاتے رہیں کہ آپ ویڈیوز میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں